بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا ٹوفک کھٹ کے کہ جب بچ سوڈنٹ ایک انڈیڈی ایٹ کوئی بھی ریکمینڈڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو جوائننگ لیٹر کیوں نہیں ملتا جبکہ اس نے اپنے سارے ٹیسٹ بہت اچھے کلیر کی ہوتے ہیں تو اسے پہ ہم بات کریں گے کہ جب بھی ایک سوڈنٹ ریکمینڈ ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ آرمی میں بس سیلیکٹ ہو گیا آرمی میں اب بس وہ دو سال ٹرین کرے گا اپنی اور ویرس کے بعد ایونینڈ میں آ جائے گا لیکن کافی دیکھا گیا ایسے کہ جب بچے ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک ہفتے بعد ان کا جو فائنل میڈیکل جیسے کہتے ہیں وہ شروع ہوتا ہے ان کے جو قریبی تھی ہیں میں چنو نے جو لکھا ہوتا ہے آئی ایس اس بھی فارم پہ تو وہاں اس کا میڈیکل بھی چلو فیٹ کر دیتے ہیں کئی کچھ بچوں کا سوڈنٹس کا میڈیکل میں مسئلہ نکل آتا ہے موسٹلی کلیر ہو جاتے ہیں میڈیکل میں لیکن کچھ کا کوئی ایسا جنور مسئلہ ہوتا ہے جو انیشیل میں نہیں پکڑا جاتا کسی کا اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسے ہیپا ڈیٹس اگر خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ہے تو وہ پھر مسئلہ بنتا آگے تو اس کو چھوڑ دیں اگر وہ میڈیکل بھی اس کا فیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے سارا میڈیکل بھی بھی جوا دیتا ہے فٹنس ایٹیفکٹ جیسے ہم کہتے ہیں وہ اپنا بھی جوا دیتا ہے اپنا جی ایچ کیو تو اس کے بعد ج جب کال لیٹر ایشو ہوتے ہیں تو پھر اس کو کال لیٹر نہیں آتا اس کے ساتھ کہ کوئی جو دوست ہوتے ہیں ان کو کال لیٹر آ جاتے یعنی جوائننگ لیٹر جسے ہم کہتے ہیں تو اب اس کے کیا غلطیاں ہیں کہ اس نے کیا کیا ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ سب اپنے میڈیکل فٹنس ایٹیفکٹ اپنا بھیجوا جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک میریٹ لیسٹ لگتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فائنل میریٹ لیسٹ جو بچے ملٹری کالوجز میں جنہوں نے ٹیسٹ گیرا دی ہوں گے ان آخری جب سیلیکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک فائنل میریٹ لیسٹ لگتی ہے تو یہاں بھی ایسے یہ ہے کہ وہی فائنل میریٹ لیسٹ لگتی ہے اور اس فائنل میریٹ لیسٹ میں پھر میریٹ بنتا ہے وہ میریٹ کیسے بنتا ہے آپ کی آئی ایس ایس بی کی پوری پرفارمس انیشل ٹیسٹ میں آپ کی کیسی پرفارمس تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں وہ انیشل ٹیسٹ سے پھر آپ کے سارے آئی ایس ایس بی میں پرفارمس ہو گئی آپ کی اس کے بعد آپ کے پھر نمبروں کا ر ریکارڈ آگیا تو یہ چارہ ایک لس بن جاتی ہے اور پھر ایک میریڈ بنتا ہے اس لحاظ سے کہ میریڈ لس بنتی ہے اب کچھ سٹوڈنٹ کہیں گے ہمارے تو نائنٹی پرسنٹ تھے لیکن ایک بندے گئے سکسٹی پرسنٹ تھے اس کو جوائننگ آگئی ہمیں گئی بھائی پھر اس کی جو آئی ایس ایس بی میں پرفورمس ہوگی وہ آپ سے بہت اچھی ہوگی جس کی وجہ تھے اس نے اتنا گیپ ڈال دیا کہ تو مینلی آپ کی آئی ایس ایس بی کی پرفورمس اور اب ریکمنڈ ہونا بھی آسان بات نہیں ہے جو لڑکا ریکمنڈ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں کوئی کوالٹیز ہوں گی لیکن پھر بھی میریڈ اتنا بن گیا ہے اپلیکنٹ زیادہ ہے جس وجہ سے پھر انہیں ایک فائنل لسٹ لگانی پڑتی ہے جس کی وجہ سے کچھ کینڈیڈیٹ پھر نہیں سیلیکٹ ہو پاتے فار ایزمپل اگر ہم سپوس کرتے ہیں کہ وہ ریکمنڈ ہو گیا اور فائنل لسٹ میں نام نہیں آتا تو وہ جو اس کی آئی ایس ایس بی ریکمنڈیشن ہے وہ ایک سال تک ویلڈ ہے وہ اگلے کورس میں پھر اپلائی کر سکتا ہے وہاں اس کو آئی ایس ایس بی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنا میڈیکل کروا کے بجوانا پڑے گا اس کے بعد جب لسٹ لگے گی اگر وہاں بھی اس کا نام نہیں آتا خدا نخواستہ تو پھر وہ دوبارہ آئی ایس ایس بی دینے جائے گا لیکن اس کا چانس ضائع نہیں ہوگا چانس اس کا رہے گا اس کے پاس لیکن وہ دوبارہ آئی ایس ایس بی دینے جائے گا اور پھر اس کے بعد اپ ریکمنڈ ہو کے اب اس کی پرخومت اگر انشاءاللہ اچھی ہوگی تو پھر وہ سیلیکٹ ہوتا ہے یہ پروسیجر ہوتا ہے تو اللہ طرح سے دعا کیا کریں کہ اللہ طرح ہم ہماری مشکلات میں آسانیاں فرمائے اور ہم سب پر اپنا کرم فرمائے شکریہ